میرے مخصرم دوست رجوع عزیزو اللہ رب العزت نے ادایت پغادر کیا ہے جو خود کر محنت تو حرصت کر رہا ہے لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے اللہ رب العزت نے کامیابی کے راستے کامیابی کے طریقے بتائیت کر دیئے تو اس راستے کے علاوہ کسی بھی راستے سے آئے گا اور اس طریقے کے علاوہ دین کا کوئی بھی طریقہ پیش کرے گا وہ اللہ کے یہاں قابل و قبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں سے عجر اور ہدایت جو حضر ہے مشخص پر نہیں ہے اس طرح ہدایت جو حضر مشخص پر کوئی ہدایت نہیں ہے مشخص پر کوئی عجر بھی نہیں ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ جہود میں مشخص میں کیا خرق ہے کہ عمل کو بگاڑ کر پیش کرنا یہ مشخص ہے اور عمل کو سوال کر پیش کرنا یہ جہود ہے عمل میں سب لگے ہوئے ہیں نماز کرنے والے بھی روزہ رکھنے والے بھی حج کرنے والے بھی صدقات کرنے والے بھی خیر کی کاموں میں حج کرنے والے بھی خیر کی کاموں میں صدقات کرنے والے سب لگے ہوئے ہیں لیکن عمل کے یہاں اس عمل پر عجر اور ہدایت ہے جو عمل عمل کے یہاں قابل قبول ہو اس لئے کہتے ہیں کہ عمل سے زیادہ ثکر ہونی چاہیے عمل کو قبول کروانے کی کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ جانتنا چاہتے ہیں سننے اچھا عمل کس کا ہے لی ابدوکم ایکم احسن و عمدہ لی ابدوکم ایکم احسن و عمدہ تو ہر ایک کو عمل کا طریقہ دیا گیا ہے کہ عمل کے طریقے کے پاظن ہو کر اپنے عمل کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ تاکہ عجر اور ہدایت ملے ہم سب کے سب زیادہ عمل کی کوشش میں ہیں میں ہیں زیادہ عمل اللہ کو چاہیے اچھا عمل کہ عمل تھوڑا ہے مگر اچھا ہے کہ وہ دگڑے ہوئے زیادہ عمل سے بہت اہتر ہے دگڑا ہوا زیادہ عمل وردود ہے اور بنایا ہوا سب کے عمل اللہ کی ہاں مقبول ہے تو یہ ضروری بات ہے کہ ہماری نظر اپنے عمل پر ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہن کیا کر رہے ہیں میں تواف کر رہا تھا تو تواف میں ایک آدمی کو بھار سے ہوئے دے گا میں نے پوچھائیں کیا کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ تواف کرنے ہیں مجھے تواف زیادہ کرنے ہیں میں نے کہا یہ تواف زیادہ کرنے سے عجل نہیں ملے گا گناہ ملے گا کیونکہ تو تواف کو بگڑ رہا ہے کہ بگڑا ہوا عمل اللہ سے دوری کا طبق بندہ ہے اور بنا ہوا عمل اللہ کی قرب کا طبق بندہ ہے تو اللہ کے یہاں اپنے عمل کو سوار کر بنا کر پیش کرو سبقت اتنے ہے کہ کون کتنا اچھے عمل بنا کر پیش کرے کون کتنا اچھے عمل کتنا اچھے عمل بنا کر پیش کرے سبقت اتنے ہے کہ صحابہ کران کی ضیمت ہے کہ وہ خیر میں سبقت کرنے والے سے سبقت کرنے کا مطلب دوڑ نہیں ہے کہ نماز کے بعد دوڑ لگے کہ کندے پھران کی آگے بڑے آنکہ حرام ہے کہ خیر میں سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل میرے ساتھی سے زیادہ اچھا ہو جس کو کہتے ہیں خیر میں سبقت کرنا عوض اور حضرت یہ دو بڑے خاندان تھے بڑے قبیلے تھے ان دونوں کے درمیان سبقت اتنے ہوتی تھی کہ اگر کوئی کام ہو اس کے خاندان میں اچھا کیا ہے تو خضرت اس سے بہتر کرتے نکلا گیا ان دونوں خاندانوں میں یہ مقابلہ ہوگا جیسے عمل کی صحب تو میرا عزیز دوست کو بزنگو بڑی شکر کی باتیں ہی ہیں کہ ہم اپنے عمل کو اللہ کے ہاں توان کر بنا کر پیش کریں تو کسی خیر کے سام کے رغمت ہونا سچی بات ہے لیکن گندے سران کر آگے پڑھنا اور بیان کے لیے تصویر چھوڑ دینا یا اپنی جگہ کو چھوڑ دینا تصویر ہاتھ سے پہلے یہ پکڑا ہوا عمل ہے جس کا عمل نہیں بنے گا اس کا بازار کا دین سبھی نہیں بنے گا کہ کیونکہ یہ بگاڑ رہا ہے عمل کو بننے کی جگہ پر جو عمل کو بگاڑ ہے بننے کی جگہ پر کہ وہ بگڑنے کی جگہ پر تو بگڑے گا ہم دیکھتے ہیں نماز کے بات ہیں نماز کی بات اجازی بات دی اثر کی بات دی اجازی برد میں خاطر بات کہ مجموع اپنی جگہ سے سلام کھننے کے بعد اس نے شروع ہوگا حالانکہ اپنی جگہ بیٹھ کر تصویحات کو پورا کرنا یہ نماز کی تکمیر کے ساتھ دے کہ اپنے عمل کو مکمل کرو اپنے عمل کو مکمل کرو نماز کے بات کی تصویحات ہیں حالانکہ رضی اللہ تعالی نے یہ تصویحات میدان جنگ میں نہیں کھوئی حالانکہ میدان جنگ تو بڑے خطرے کا مہاں سے نماز میں دو عشتوں میں کر دی گئی صلاتِ خوف یہ صلاتِ خوف کا طریقہ سارا بدل گیا نماز کی طریقہ بدل دیا خوف کی وجہ سے لیکن خوف کی وجہ خوف کے موقع پر بھی تصویحات نہیں چھوئی کہ جانتا خطرہ ہے تصویح چھوڑو یہ تمہیں عزی اللہ تعالی نے اتنے قوضہ سے کہ اللہ تمہیں حدا کرے کہ انہیں وہاں سچی کہاں شکل دی گا کہاں میدان جنگ میں انگر سکین میں تو بڑی فکر کی بات ہے یہ کہ ہم عمل سے گزر رہے جہاں عمل بنا رہے ہم عمل سے گزر رہے یا عمل بنا رہے دیکھو میلے دوسرے لوگوں یہ محنت تو تربیت میں دیئے ہے اگر خدا نہ کرے اس محنت میں تربیت نہ ہوئی اور آدھالی بیدہ ہوئی تو پھر حق کے بعد مبراہی کے سوا کچھ نہیں حق کے بعد مبراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے وَمَعَذَا قَادِ الْحَقِ لَبْضَلَانِ کہ جو شخ بننے کی جگہ نہیں بنے گا کہ اس کے بننے کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن مثال ہے کہ جو روڑتی سوے پر خراب ہو گئی وہ کہیں ٹھیک نہیں ہوگی جو روڑتی خراب ہو گئی سوے پر وہ کہیں ٹھیک نہیں ہوگی کہ یہ بننے کی جگہ ہے تو آپ نے آپ کو قابل بناؤ رکھتا ہے ہماری مسجد میں ہر جمعہ راب سے اندر جوڑ لگتی ہے کہ دیان کا شوق تو اچھی بات ہے لیکن یہ دیکھو کہ اس شوق سے کونسا عامل خراب ہو رہا ہے جس سے باتی تھے کہ ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیئے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے اس فکر میں رہنا چاہیئے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت اس وقت مجھ سے میرا رب کیا جاتا ہے تو میرے رب کرنا چاہتا ہے کہ یہ بنے گا جوڑ فرنہ یہ مشاقت میں نہیں ہے مشاقت پر کوئی عجر نہیں ہے کوئی ہدایت نہیں ہے کہ ہمارا رب العزت نے ہدایت کا وعدہ جوڑ پر کیا ہے مشاقت پر نہیں کیا تو محنت کف کر رہا ہے لیکن ہر محنت نہ ہدایت دیلنے دیدانے کہ یہ قابل ہے نہ ہدایت سے قابل ہے سوائے اس محنت کے کہ جس محنت کو یہ سمار کر پیش کرے اللہ آپ نے عزت کی یہاں یہ خود پر ہدایت ہے محنت 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 محنت